بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چینہ چاٹ کی ایسی ریسپی شیئر کروں گی جو ہیلدی ہونے کے ساتھ بہت ہی مزیگی بنیں گی انشاءاللہ بہت ہی کمال کی ریسپی ہے فالو ضرور کیجئے گا ریسپی کو ریسپی پسند ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی روزے میں چونکہ ہمیں اپنی ذائقے کے ساتھ اپنی صحت کا بھی تھوڑا بہت خیار رکھنا پڑتا ہے کیونکہ انہیلڈی چیزیں کھانے سے طبیعت بگڑنے کا خطشہ موجود رہتا ہے یہ اس چینل جھاٹ کی ریسپی میں ہم صحت اور ذائقے دونوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بہت ہی ہیلڈی سی چاٹ بنائیں گے ہاف کپ میں نے ایملی لے کر اس میں ایک کپ پانی میں اس کو بگو کر رکھ دیا تھا تقریباً ایک سے ڈیرڈ گھنڈے تک کے لیے پھر اس میں سے تمام گھٹلیاں نکال دیں اور اب یہ پیور ایملی کا پلپ ہے اسے یوں پین یا کڑاہی میں ایٹ کریں گے اس کو سلو فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دیں اب اس میں کچھ مسالے ایٹ کریں گے جس میں ہاف ٹی سپون سرکھ مرچ پاودر ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر ہاف ٹی سپون کالا نمک زیرہ میں نے دو طرح کا لیا ہے یعنی ایک ٹی سپون کالا زیرہ اور ایک ٹی سپون سفید زیرہ آپ ایک یا دو دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون چھاٹ مسالہ نمک ایک ٹی سپون اور اب ان سارے مسالوں کو ایملی کے اس پلپ میں شامل کریں گے اور ساتھ ہی اس کے ایک چوتھائی کپ چینی کا بھی ایٹ کر دیں گے قریباً دس منٹ تک اسے مسلسل ہلکی آنچ پر یوں چمچ چلاتے ہوئے پکائیں گے اور یہ اس طرح سے گھڑا ہونا شروع ہو جائے گا جیسا کہ آپ کو اس کی لوگ سکرین پر نظر آ رہی ہے تو اب یہ ہمارا ایملی کا ساس جو ہے وہ ریڈی ہے اور اب اس میں ہم چنیں ابلے ہوئے شامل کر دیں گے اس کو میں نے اوور نائٹ سوک کر کے رکھا ہوا تھا اور تقریباً بیس منٹ ان کو میں نے پریشر ککر میں گلا لیا تھا اور یہ بہت اچھے سے نرم ہو گئے ہیں اب چنوں کو ایملی کے ساس میں صرف پانچ سے چھ منٹ ہلکی آنچ پر پکائیں گے اور اس دوران ہم نے ساس کو بلکل ڈرائی نہیں کرنا چنوں میں لکوڈ رکھیں گے تھوڑا سا تقریباً ہاف کپ تک جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے پس اب ہمارے چنیں بلکل تیار ہیں فلیم نیچے سے آف کر دیں گے اور انہیں خوب اچھی طرح سے ہم ٹھنڈا کریں گے اب باقی ازا کے مکسنگ شروع کرتے ہیں پانسو گرامی میں نے بوائل چنیں لیے تھے اور پانسو گرامی میں نے بوائل آلو لیے ہیں میں نے چاپ کیے ہوئے ٹوماٹر ایٹ کیے ہیں اور کھیرہ اس طرح سے میں نے موٹا چاپ کر کے اس میں ایٹ کیا ہے تو اب میں اس میں ایٹ کروں گی گاجر جس کو میں نے اس طرح سے جو ہے وہ جولین کٹ کیا ہے اور یہ میں نے تھوڑی سی لیے ہے صرف خوبصورتی کے لیے اور اس کے بعد میں نے تھوڑی سی لال ملی لی ہے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے تو آپ اپنی پسند سے کلرفل مزید کچھ اور بھی سبزیں ایٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں ویسے چاٹ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اب اس میں بند کو بھی ایٹ کریں گے جو کہ میں نے ایک کپ لی ہے اور اسے میں نے گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو چوری کی مدد سے بھی باریک کٹنگ کر سکتی ہیں اس کی اس کو ہم نے بہت زیادہ باریک کٹنا ہے بلکل لچے دار اب اس کے بعد اس میں ایک کپ پدینہ ایٹ کریں گے جسے میں نے یوں دھو کر اور باریک کٹ کر لیا ہے ہافٹیبل سپون اس میں میں سبز مرچیں ایٹ کر رہی ہوں اور یہ میرے پاس کیوی ہے اس کو میں صرف ڈیکوریشن کے لئے ایٹ کروں گی آپ چاہیں تو کٹ کر کے اس میں ایٹ کر سکتی ہیں یہ سیزن کا پھل ہے بہت ہی مزیقہ لگتا ہے اب چنے مکمل طور پر تھنڈے ہو چکے ہیں بہت اچھے سے مکسنگ کریں گے اور اس بات کا خیاس خیال رکھیں گے جو چنے ہیں وہ ہمارے مکمل طور پر تھنڈے ہونے چاہیے ہماری جو خوبصورت سی سبزیاں ہم نے اس میں ایٹ کی ہیں وہ بلکل جو ہے وہ ان کا کلر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور یہ بلکل فریش نہیں لگیں گی تو یہاں پہ جو مکسنگ ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ میں نے کر لی ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت کلر بنا ہے چاہٹ کا ہر چیز الگ الگ اور ماشاءاللہ سے بہت ہی پرومیننٹ ہو رہی ہے مکسنگ کمپلیٹ کر کے اسے ڈش آؤٹ کریں گے ہم چاہٹ مسالہ سے پرنکل کر دیں گے بہت ہی ہیلڈی اجزا سے بنائی آج ہم نے یہ مزے کی چاہٹ یقین کرے یہ اتنے مزے کی بنتی ہے یہ تو آپ بنائیں گی تو مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اس میں ہم نے کوئی بھی ایسی انہیلڈی چیز نہیں ڈالی جس کو کھانے کے بعد ہماری طبیعت پر جو ہے وہ تھوڑا بوجل پن یا بھاری پن محسوس ہو تو بہت ہی آسان ریسپی آج ہے آپ کے ساتھ میں نے رمضان کے حوالے سے شیئر کی ضرور ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کالے چنے چارٹ کی ریسپی کیسی لگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی